سچ بے نقاب ہوگا سبوت خود بولیں گے پرمار کے ساتھ ہم کچھا چھتھا کھولیں گے نمازکار آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سمیت عوستی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایٹین انڈیا میں اپنا فیورٹ ڈیبیٹ شو ہم تو پوچھیں گے شو کی شروعات کریں اس کے پہلے ایک خوش خبر یہ اچھی خبر جو ہمارا بھی خون بڑھا رہی ہے اور ہمارے چاہنے والوں کو بھی خون بڑھائے گی ہم آپ کو بتا دیں کہ نو نومبر کو کہ شام کو آپ کا یہ فیورٹ چینل شام سات بجے لانچ ہوا اور اگلے ہی دن یعنی دس نومبر کو صبح سے لگاتار ٹویٹر پر نیوز ایٹین انڈیا چھایا رہا ہیش ٹیگ نیوز ایٹین انڈیا نہ صرف ٹرینڈ کر رہا تھا بلکہ کچھ آکڑے ہیں میرے پاس جو کی ٹویٹر کے ذریعے ہم کو ملے ہیں وہ میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا آٹھ کروڑ بار دیکھا گیا اس دس تاریخ کو نیوز ایٹین انڈیا جو ٹویٹر کے ٹرانسپیرنٹ کے طریقے سے آکڑے جو ہم کو ملے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے جو پروموز تھے جو ویڈیو ہم نے ڈالے تھے ٹویٹر پر ان کو دس قریب قریب دس لاکھ بار دیکھا گیا اس دوران جو کی ہمارے عوصت سے دگنے سے بھی لگ بگ برابری کے آسپار ہیں ان ویڈیو کا دیکھا جانا اور چالیس فیزدی عمومن یہ مانا گیا کہ یہ عوصت سے کہیں زیادہ ہے ٹویٹر پر کوئی بھی چیز اگر بیس پرسنٹ کریگ دیکھی جاتی ہے اس بار چالیس فیزدی دیکھی گئی جو کی دو گناہ ہے اور اس دوران نیوز ایٹین انڈیا کے فالو جو فالو کرتے ہیں اس کو وہ تین گناہ بڑے جو منشن کرتے ہیں ہمارے ہینڈل کو ہمارے ہیشٹیک کو وہ قریب دو گناہ بڑے یعنی وہ ٹویٹر جو کی یوہ پیڈی کی اور آج کے وقت کی پہچان بن گیا ہے اس ٹویٹر پر آپ کا فیوریٹ چینل نیوز ایٹین انڈیا لگاتار چوبیس گھنٹے تک چھایا رہا کسی بھی ہنڈی نیوز چینل کے لیے اس طریقے کے آنکڑے ٹویٹر کے لیے بھی اپنے آپ میں ایک سکھد آشری کے طور پر سامنے آئے ہیں تو اس پیار کے لیے اور اس ذمہ داری کے لیے بہت بہت شکریہ آپ سمام درشکو کا اس ذمہ داری کو نیوانے کی ہم کوشش کرتے رہیں گے ارہب لوٹ آب آتے ہیں آج کے مدے پر آشت کا ہم تو پوچھیں گے کہ ہمارا مدہ بہت صاف ہے دیش میں اس وقت ایک ہی چرچہ ہے کیا آپ کے جیب میں چھٹے ہیں کیا کیا آپ نے کرا لیے کیا آپ لائن میں لگے کیا آپ کے واسکے جگار تھا آپ نے کس سے منگائی ہے پانچ سو کے چھٹے آپ ہزار روپے کہاں دے کر آ رہے ہیں اس طریقے کا سوال اس طرح کی باتیں بہت کومن ہیں ہر جگہ بیٹھے نو دنوں سے آٹھ دنوں سے یہی باتیں چل رہی ہیں ان سب کے بیچ میں جہاں پر لائنیں ایٹی ایم پر لگی ہیں بینکوں میں لگی ہیں کہیں پر دہرے ہیں کہیں پر ادھیر لوگ ہو رہے ہیں وہ دونوں تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ان سب کے بیچ پولٹیکس شروع ہوئی ہے کیرل پشی منگال کی مکہ منتری ممتہ بینرچی دلی پہنچتے ہیں اور دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال کے ساتھ مل کر ایک ریلی کو سمبودھت کرتی ہیں اور دونوں لوگ مل کر دریندر بودی کی سرکار سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ تین دنوں کے بھیدر اپنے اس فیصلے کو رول بیک کرو یعنی واپس لو اور یہ بھی کہتے ہیں اپنے اس پروٹیسٹ کے ذریعے کہ اگر یہ نہیں لیا گیا تو یہ سرکار دیش ویرودی ہے جنتہ ویرودی ہے جنتہ کی ہتھ کے بارے میں نہیں سوچ رہی ہے جبکہ سرکار کا یہ کہنا ہے کہ جو قطم اٹھائے گا ہے وہ دیش ہتھ میں جنتہ کے ہتھ میں اٹھائے گا ہے اس دیش سے کالے دھن کو سماپ کرنے کے لیے کرپشن پر لگام لگانے کے لیے ٹیرر فنڈنگ کو روکنے کے لیے یہ قطم اٹھانے بکول سرکار بہت ضروری تھے انہی مدوہ پر کریں گے بڑی بحث کچھ خاص میمان میرے ساتھ ہوں گے لوکل سرکل ایک ایجنسیا اس کا ایک پول بھی اس نے کیا ہے اسی بیتے آٹھ نو دنوں میں اس کو بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن پہلے دن بھر کا یہ گھٹنا کرم جہاں پر سڑک سے لے کر سنسط تک ہنگا مارا ہم تو پوچھیں گے میں اگلے ایک گھنٹے بڑی بحث موڈی کا وار ویپکش تار تار ماننی موڈی صاحب کے کام سے ہماری ساری قریب جنتہ خوش ہے قریب تو پہلے بھی پریشان تھا اور آج بھی تھوڑا آگر پریشان ہو جائے گا تو کوئی بھرے نہیں پڑتا ہے یہ لوگ کالے دھن کے خاتنے کے لیے چند دن کی مشکل برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں حالانکہ لائن میں لگے کچھ لوگ طریقے پر سوال اٹھا رہے ہیں نوٹ بندی کے ساتھ دنوں بعد کچھ راجنیتاؤں کے سر بھی بدلے نظر آ رہے ہیں میں موڈی جی کے اس قدم کی سادانہ کرتا ہوں جو پانچ سو رہدار روپے کے نوٹ انہوں نے بند کی ہے نوٹ بندی پر جمکر سیاست چالو ہے سڑک سے لے کر سنسد تک وپکش سنسد میں پی ایم کی موجودگی کی مانگ کر رہا تھا راج سبح میں جمکر وار پلٹ وار کا دور چلا تو باہر پسچن بنگال کی مکہ منتری ممتابنرجی اور دلی کے مکہ منتری ارون کے جیوال نے آزاد پور منڈی میں سبح کی یہاں کچھ بجے پیر سمرتکوں کے موڈی موڈی کے نارے کے بیٹ انہوں نے سرکار کو تین دن میں نوٹ بندی پیسلا واپس لینے کی چیتاؤں نہیں دی چین دن کا اندر اگر آپ اپس کریں ٹھیک ہے پلیننگ کر لو ڈھیک ہے اے ہال نکالا تو ٹھیک نہیں آئے اگر آپ نہیں کرو گے تو پلیس ریالائیز ہم لوگ بھی جند ہے ہم لوگ اس کو چھوڑنے والا نہیں ہے آجاد بھارت کا یہ سب سے بڑا گھوٹالہ ہمارے دیش کے اندر کیا جا رہا ہے آٹھ لاکھ کروڑ روپے کا گھوٹالہ ہے آٹھ لاکھ کروڑ روپے کا میں بلکل سپشٹ کر دوں جو عام آدمی پارٹی اور ترنمول نے کہا کہ اس کو رول بیک کرو اس کا کوئی پرشن ہی نہیں اٹھتا سرکار نے اپنا رخص صاف کر دیا وہ اب اپنے پیسلے سے پلٹنے والی نہیں اس سیاست کے بیچ سرکار نے عام لوگوں کو راہت دینے والے کچھ قدم اٹھائے ہیں جس میں شادیوں کے لیے بینک سے ایک مشت دھائی لاکھ روپے نکالنے کی سوویدہ کا بھی اعلان ہے سرکار کہہ رہی ہے کہ کالے دھن کے خاتمے کے لیے نوڑ بندی کا فیصلہ ضروری تھا بس کچھ دن کا درد ہے جنتا کو نوڑ بندی پر مچے بھوال کے بیچ ہم تو پوچھیں گے کیا وپکش سیاسی فائدے کے لیے راست رہت کی اندیکھی کر رہا ہے اگر آپ کو لگتا ہے ہاں تو ایچ ٹی پی سپیس دے کر وائی لکھئے اور نہیں کے لیے ایچ ٹی پی سپیس دے کر این لکھئے اور اپنے جواب ہم کو ایس ایم ایس کریے فائیو ون ایٹ ون ایٹ پر ہیش ٹی پی اور ہیش ٹی پی اور ہیش ٹی نوٹ پر چوٹ دکھاتار بھی تی ایک ہفتے سے آپ کے کافی زیادہ ٹویٹس اس ہیش ٹی کے ذریعے مل رہا ہے اسی لئے ہی ہیشتہ ہمارا کنٹینیو آج بھی نوٹ پر چھوٹ اس کے ذریعے اپنے سوال سجاؤ اپنی رائم تک پہنچائی ہمارے فیس بک پیج پر اور نیوز ایٹین انڈیا کے ٹویٹر ہینڈل پر جو اس وقت آپ کے سامنے سکرین پر لیکھے ہوگا ہے مہمانوں کا پریچہ کراتا ہوں اس وقت جو خاص مہمان میرے ساتھ جڑ رہے ہیں سب سے پہلے سمبیت پاترہ بی جے پی کے سپوکس پرسن میرے ساتھ ہے سمبیت آئیہوک کا آپ کا سٹڈی لیو اچھی رہی آپ لوٹکیاں ہیں واپس ویدیش سے امریکہ سے اور آپ ہمیشہ کی طرح ایسے ہی مسکرار رہے ہیں سواگت ہے آپ کا لمبے گیپ کے بعد سنجے جھا کانگریس کے پروبکتہ ایک بار پھر میرے ساتھ ہے سنجے جی thank you so much آپ نے ٹائم نکالا ہمارے ساتھ debate میں جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر ایم ایچ خان صاحب ہے لیڈر بی ایس پی آپ کا بھی سواگت ہے لکھنوں سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں خان صاحب ہمارے ساتھ عدویت کالا جی ہے جانبانی لیکھے کا ہے کھل کر ٹویٹ کرتی ہیں بولتی ہیں اپنی بات بے باق رائے رکھتی ہیں آپ چاروں کا بہت سواگت ہے اس کے ساتھ میرے ساتھ یتیش راجعوت صاحب جڑ رہے ہیں یتیش راجعوت چیف اسٹریجک آفیسر ہے لوکل سرکل کے جس کا میں نے ذکر بھی کیا وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے ان کے اکڑی یتیش آپ کا سواگت ہے اور ساتھ میں جان دیال صاحب ہے ساماجی کاری کرتا ہے جانبانہ نام ہے ایک چٹھی لکھی ہے ایک دی مونیڈائزیشن پر روڈ بندی کے خلاف کچھ ایمیننٹ سیڈیزنز نے اس میں جان دیال صاحب بھی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سکیم ٹھیک نہیں ہے چٹھی پہ تو رول بیک کی بات ہے حالانکہ اب جان دیال صاحب کہہ رہے ہیں کہ رول بیک مشکل ہے لیکن یہ ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے implement کیا گیا وہ جائز طریقہ نہیں تھا suspension ہونا چاہیے آپ سب کے ساتھ باری باری سے میں ڈیبیٹ کی شروعات کرتا ہوں سب سے پہلے لیکن میں پوچھنا چاہیے جان دیال صاحب میں آپ سے شروع کرتا ہوں آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ یہ سکیم دیش کے ہٹ میں نہیں ہے سرکار کا حساب طور پر کہنا ہے کہ اس سے کالا دھن باہر آ رہا ہے اس سے جو پیسہ باہر نہیں آئے گا وہ بیکار ہو جائے گا کالے دھن پر روک لگے گی اس سے بھرشتہ چار پر لگام لگے گی بھرشتہ چاری سامنے آئیں گے اس کے ذریعے terror funding پر روک لگے گی آپ ان تمام چیزوں کو کیسے deny کر سکتے ہیں آج شام کی ایک خبر ہے آپ نے سنی ہوگی کہ real estate میں جہاں کوئی بہت صدمہ پہنچا ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اب پانچ سو کے ہزار کے نوٹ بھی دے دیجئے مگر جو سودے بازی رہے گی وہ زبانی رہے گی تو صرف بلیک مانی جنریٹ کرنے کا بلیک مانی کے استعمال کرنے کا طریقہ تھوڑا دنوں کے لیے بدل رہا ہے یہ دیش کے ہتھ میں منٹائزیشن ہے لمبی بات ہے اس کے ایکنومک کیا پہلو ہیں وغیرہ وغیرہ مگر دیشواشیوں کے ہتھ میں دیشواشیوں کو تو پچھلے ایک ہفتے سے بلکل بھوکے مار دیا ہے پورا بازار مند ہے سبزید بیچنے والا بیکار ہے مزدور کے پاس کھانے کو نہیں ہے لوگ اپنے مزدوروں کو ایک طریقے سے کھانا گھر سے کھلا رہے ہیں اپنی میٹ کو اپنے ڈرائیور کو گھر سے کھانا کھلا رہے ہیں یا پھر اپنے ڈرائیور سے اُدھار لے رہے ہیں تاکہ اپنی سگریٹ بیڑی دودھ کے لیے چینج لے لی جائے دیشواشی اور یہ پورا ایک کا دکہ نہیں ہے سو کروڑ دیشواشی پریشان ہے ایک ہفتے سے سرکار کیا بندوبست کیا ہے بینکوں کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں آج شام تک کی تھی لمبی قطار میں باری باری سکھیں ادویت کالا صاف سنا آپ نے جان دیال کو جان دیال کی طرح اور چالیس پچاس لوگیں میرے خیال سے ان شیٹیزنز نے جنہوں نے یہ مانگ کی ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے اس کو رول بیک ہونا چاہیے آپ کی رائے ادویت مجھے لگتا ہے دیکھیں پریشانی تو ہوئی ہے یہ اس میں دو رائے نہیں ہیں بلکل پریشانی ہوئی ہے پر یہ بھی ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے اور یہ بہت ہی لا جواب چیز ہے جو کہ آپ اگر ایک ادھارن دے سکتے ہیں پریشانی کے تو ایک ادھارن آئے گا جہاں پر پندیت پندان کے لئے پیسے نہیں لے رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو پرسنل کاسٹ پر یہ پندان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ لڑائی ڈیفنیٹلی سپورٹ کرنی ہے اور ہم اس کا سمرتن بلکل کریں گے تو ہر ایسے ادھارن کے لئے جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے انکنوینینس ہوئی ہے اس کے باوجود بھی لوگ جو کھڑے ہو رہے ہیں اس قدم کے ساتھ یہ بہت ہی بڑی بات ہے اور یہ ایسی چیز ہے جو ہم نے بہت سمیں میں دیکھی نہیں ہے جہاں پہ عام آدمی اپنی پریشانیوں کو مول کر آگے بڑھ رہے ہیں دوسروں کی مدد کرنے کے لئے تو یہ مجھے لگ رہا ہے ایک چیز یہاں سے بھی اُبھر کے آئی ہے اور اس کو بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ کیا بات بتاتی ہے ہمیں یہ یہ بتاتی ہے کہ جب پردان منتری نے دو ہزار چودہ میں الیکشن جیتا تھا تو انہوں نے جیتا تھا وکاس کے مدے کو اٹھا کر اور اپٹمیزم کے ساتھ پر انہوں نے اس لئے بھی جیتا تھا کیونکہ ان کے لئے جو ووٹ آیا تھا it was also a vote against corruption اور انہوں نے بہت ہی promise کی تھی کہ میں corruption کو نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا اور یہ بہت چچا ہوئی تھی اور پچھلے دو سال سے ان کا ہافویں مارک آ رہا ہے ہم لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے یہ برشاچار کی طرف black money کی طرف کیا ہوا ہے کیا قدم اٹھائیں ہیں اب ہمارے پانچ پر اتر ہے یہ ایک قدم ہے ادوے جی میں آپ کی اجازت سے اور پینلے سے بات کرلوں ایک سوال میں سیدھے لینا چاہوں گا خان صاحب سے خان صاحب بی ایس پی کا سٹانڈ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ رول بیک چاہتے ہیں کی نہیں چاہتے ہیں پہلے تو یہ صاف کریے کیونکہ کل جو مورچہ نکالا ممتہ دیدی نے دلی میں اس میں چار پارٹیاں گئیں ممتہ دیدی کی ٹی ایم سی اربین کی اعام آدمی پارٹی شب سینہ جو کی سرکار میں ہے دلی میں بھی اور مہراش میں بھی بی جے پی کے ساتھ اور ساتھ میں نیشنل کانفرنس آج جب اربین کی دلیوال کی ریلی ہوئی اس کے ٹھیک پہلے شب سینہ کا بیان آ گیا کہ یہ فیصلہ تو ٹھیک ہے لیکن طریقہ غلط ہے ہم آدمیوں کو تکلیف جانی چاہیے تو شب سینہ بیک ٹریک کر گئی نیشنل کانفرنس آج کی صبح میں دلی میں نہیں دکھائی دی مجھے نہیں پتا نیوتا دیا گیا تھا کی نہیں دیا گیا تھا اربین جی کی طرف سے لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بی ایس پی کہاں کھڑی ہے آپ رول بیک چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو نیوز ایٹین انڈیا کو دیکھنے والے درسکوں میں پاپولارٹی کے لیے آپ کو بتائی دیتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ ہماری راشتری ادھیکش بہن کماری مائیواتی جی نے اس مسئلے پر کل راستبھا میں کہا تھا کہ آپ نے جو یہ کارکرم لاغو کیا ہے جو کالے دھن نکالنے کی بات کہی ہے اس پہ گریب کسان مجدور تنگ ہو رہا ہے اس پہ آکے اپنی صفائی اپنا بیان دیجئے ماننی نرین مودی جی اس بیان دینے کے لیے راستبہ میں نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے آپ کی بھارتی جنتہ پارٹی کے کل ہی آپ دیکھئے پانسو کروڑ روپے کی شادی ہوتی ہے جس میں بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ بھی سامیل ہوتے ہیں اور نرین مودی جائز ہے میں وہ سوال پیجے پیچھے آپ نے اٹھا لیا ہے ٹھیک بات ہے میں لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں اس لیے میں آپ کو ٹھوکا آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا اس لیے میں آپ کو ٹھوکا آپ کے لیے پردھان منتری کا سلام میں آنا ضروری ہے یہ دی مونیٹائزیشن پر دیش کی جنتہ کو بتانا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں آپ کہاں کھڑے ہیں رول بیک ہونا چاہے ہے یا نہیں ہونا چاہے پہلے اس پہ بات کرتے ہیں کیوں نہیں جا رہے ہیں یہی تو سوال ہے یہی تو سوال ہے اس لیے تو विप录ش تار تار کھڑا ہوں میں اس کے پیجے بجے یہی ہے کہ ویپکش ویروت تو کر رہا ہے ویروت کے لیے لیکن ایک ساتھ نہیں ہے ایک جنب نہیں ہے سومیج جی میری بات سنیے میں تو ان کی بات کرتا ہوں جو گاؤں میں رہتے ہیں دیہات میں رہتے ہیں جو 80% جنتہ گاؤں دیہات میں رہتی ہے ان کی پریشانیوں کی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں سہر منتی موڈی جی سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں آپ اپنا اسٹینٹس آپ نہیں کر رہے ہیں خانصاب میں اور ٹائمز آئے نہیں کر رہا خید میں پڑی ہوئی ہے میں نے بھرپور موقع دیا آپ نے میری بات کے جواب نہیں دیا میں مان کے چل رہا ہوں کہ آپ ایسی گول گول جلے بھی بنائیں گے ڈیبیٹ کے اندر آپ مددے پر نہیں آئیں گے نہیں گول گول نہیں بلکہ ساپ ساپ کہہ رہا ہوں میں ساپ ساپ کہہ رہا ہوں ساپ کہہ رہے ہیں لیکن وہی چیز نہیں کہہ رہے جو میں پوچھ رہا ہوں باقی سب کہہ رہے ہیں نہیں سنجے جا اچھا بتائی آپ کیا پوچھ رہے ہیں اپنی اپنی پوچھوں گا میں اتنا ٹائم توڑی میرے بات سے پینلیس میرے بات بھی ہیں اور امنین لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہیں سنجے جا سنجے جا سنجے جا میں آج سپیسپکلی کانگریس نے ساپ کہا کہ کالا دھن بہار آنا چاہیے کالے دھن کے ساتھ ہم لوگ نہیں ہیں جو طریقہ اپنایا گیا وہ غلط اپنایا گیا سنجے جا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جو طریقہ اپنایا گیا اس پر کانگریس پارٹی کو آپ اتیاں ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ وقت ہے اس دیش کے فیوچر میں کانٹریبیوٹ کرنے کا جب پورا دیش میں زیادہ تر لوگ میں نے خود میں پاسنل ہی بول رہا ہوں میں آپ میں نہیں جانتا کہ آپ لوگ کہاں جاتا گئے بہت سے لوگ تکلیف میں ہیں تین تین دن تک لائن میں لگتے ہیں تب جا کے ان کو پیسے ملے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کرپشن سے لڑنے میں اس محیم میں ساتھ کھڑے دکھنا چاہتے ہیں ہم بھاگنا نہیں چاہتے ہیں پھر کانگریز کیوں اس کا ویروت کر رہی ہے سومی جی دیکھئے یہ آپ کا نظریہ آپ کا درشتی کون ہو سکتا ہے یادی آپ اسی کے پاس جا کے اپنے کیمرا سے پوچھے گا جو آپ کو لگتے ہیں کہ جو موڈی جی سے خوش ہے تو لگے گا کہ سب لوگ خوش ہیں لیکن میں آپ سے یہ پرشن پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ کا جو آج کی باتچیت کا جو ٹائٹل ہے کی بیپکش سیاست کر رہا ہے مجھے دیکھ کے مجھے بہت آسچڑ ہوئے مجھے ہسی بھی آئی کیونکہ یادی کسی بھی پارٹی نے ابھی راجنیتی کر رہی ہے یادی کالا دھن کو ساتھ لے کے تو وہ موڈی جی کی سرکار اور موڈی جی خود کر رہے ہیں اور اس کا سب سے بڑا مثال کیا ہے یہ تو سچائی ہے میں بھاشن تو نہیں دے رہا ہوں سیتالیس بھارت کے معصوم لوگ سومی جی مر چکے ہیں ان میں بزرگ ہیں بچے ہیں اور یادی پوچھے گا تو وہ بتائیں گے آپ کو جائیے نا اپنا کیمرہ لے کے ان کے پریوار سے پوچھئے اور وہ سب ایک سورد میں بولنے کے دیئے ایک کسروار ہے تو وہ بھارت کے پردان منتری خود ہے سیتالیس لوگوں کی مرتی ہو چکے ہیں اور آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم سیاست کر رہے ہیں سیاست وہ کر رہے ہیں جنہوں نے جن کے پاس کالا دھن ہے ان کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ آپ جنالی اپنے پیسے اور نکال لیجئے کیونکہ آپ ہی کا ایک چینل ہے سمی جی سنجی جی آپ سبوتوں پر آپ نے سیتالیس جاکڑا بولا ہے میں نے آپ سے سبوت نہیں مانگا پر اب آپ سبوت دیجئے جن کو پہلے بتا دیا تھا ان کا کیا سبوت ہے آپ کے پاس کس بیسیس پر آپ یہ آروپ لگا رہے ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں دو سبوت بتاتا ہوں آپ کو بہت اچھا ہے کہ ہم شروع شروع میں ہی اس کی بارے میں چرچہ کر لیں آپ ہی کے گروپ کے ایک انگریزی چینل ہے بہت ہی لوگ پڑی ہے اور بشوست نتا ہے اس چینل میں سی این بیزی ٹی وی ایٹین ان کے سمپادک نے یہ ریپورٹ انہوں نے جاری کیا کہ جولائی اور سبتمبر کے بیچ بینکوں میں ڈیپوزٹ اتنا بڑھا کہ ان کو شنکہ ہو رہا ہے کہ کیا لوگوں کو ڈی مونیٹیزیشن کے بارے میں پہلے بتایا گیا تھا پہلی پرشنہ دوسری بات بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک راجستان کے ایم ایل اے ہیں انہوں نے تو کھولے آم کہا ہے ان کا نام ہے سنگھ انہوں نے کہا ہے کہ امبانی اور ادانی کو تو ہماری پارٹی نے پہلے بتا دیا تھا اب اس سے زیادہ کیا آپ چاہتے ہیں ہم سے سننا ہم تو یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی ٹی وی چینل اور بھارتی جنتہ پارٹی کے راجستان کے ایم ایل اے کیا نام ہے میں بتا دیتا ہوں بھوانی سنگھ ہم بھی اپنا پیسے ایڈریسٹ کرنے تھے ہم لوگ مس کر گئے ہمارا کالا دن جو ہم نے ایک لاکھ چھتر ہزار کروڑ اور نیا نے کتنے لاکھ کروڑ گھٹے کیے تھے وہ سڑ گیا یا سڑ جائے گا کیا کانگریز کو اس بات کا دکھ ہے یہ کیا بات کر رہے ہیں ابھی حقیقت کی تو بات کیجئے میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں 2G 4G ویجے مالیا کو 1200 کروڑ ماف کیے گئے ہیں یا نہیں بتائیے اور بتاؤں اور بتاؤں آپ کے زمانے کے آپ کے زمانے کے ایک منٹ میں آپ سنجھے جی پر پچیس کروڑ روپیے کا گھوس کا آروپ بینجے جی دس سال میں سنجھے جی 2004 سے لے کے 2014 تک آپ لوگ سرکار میں رہے مجھے پانچ کام گنائی ہے دیش کی جندہ دیکھ رہی ہے پانچ کام گنائی ہے دس سالوں کے جو آپ نے بلیک منی کو باہر لانے کے لئے کیے پانچ کام زیادہ نہیں پیچھ رہا ہوں پانچ صرف پانچ کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس میں آپ سے s 나서 کو رہا ہوں میں گناہ دوں گا میں گناہ دوں گا گناہ دوں گا میں گناہ دوں گا میں نے آپ بتائیے پانچ کام پھر آپ لگائیے ملکہ سوچ کے بات کیجئے سوچ کے بات کر رہا ہوں آپ آپ ہی سے پہ رہا ہوں بیجے بی سمجھے باترہ بیٹے ہوئے ہیں اور ناریندر مودی جی نے گزرات میں باتی ہیں پر آپ اپنی بتائیے نا آپ نے دس سال میں پانچ کام کون سے کیے سمی جی مجھے آشد ہو رہا ہے آشد تو ہوگا ہی چوہی آپ کے پاس گنانے کو کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس گھنہیں کو کچھ بھی نہیں ہے اس بھی بانا ل망 MV افنی بنایا کہ سنجاف جی میں جانتا ہوں کہ ایک ٹھیک ٹھ binge ہوجود ہےki آپ وقت پاس اطلب کے پاس تٹھ نہیں ہے آپ کے پاسپ نہیں ہےología جی ایسے بھول گئے آپ لیکن بڑے بڑے س tallеты میرے پاس بڑے بالبارہ میں آگے بڑھتا ہوں سنبیت پاترہ یہ سہتالیس جن لوگوں کی جانے گئی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے کون اس کے اوپر یہ مانے گا کہ یہ ہم سے گلتی ہو گئی اور ان سہتالیس پریواروں کو آگے ان کی جیونے آپن میں دکت نہ آئے ان کے کشنہوں کیا سرکار یہ ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہے کیا سرکار اپنے آپ کو کلپٹ مانتی ہے بی جے پی اپنے آپ کو ذمہ دار مانتی ہے سنبیت پاترہ نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ بڑا سنسٹیف ایشو ہے سہتالیس جن کیوں اگر ایک بھی ویکتی اپنا جان گواتا ہے دیش میں تو سبھاوی کروپ سے ہم سرکار میں ہیں اور سرکار میں جو ہوتا ہے اس کو سر جھکا کر سمجھنا پڑتا ہے سوچنا پڑتا ہے اور یہ ہم جمعیداری اپنا وہن کریں گے اگر صحیح کہہ رہی تھی ابھی آدویتا جی بھی لوگوں کو پریشانی تو ہوئی ہے اور آگے بھی تھوڑی بہت پریشانی رہے گی پچاس دنوں تک پدھان منطری نے کہا ہے اور ان سب پریشانیوں کو دور کرنے کا جمعہ ہم اپنے سر پر اٹھاتے ہیں کیونکہ ہم سرکار ہیں ہم نہیں اٹھائیں گے تو کون اٹھائے گا مگر ایک لارجر پکچر آپ دیکھئے یہ ہم لوگوں کے اوپر کوئی جاگتی کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس دیش کو بدلنا ہے اور ہم سب کا اس میں کانٹریبیوشن ہونا چاہیے ایک چھوٹے سے گلہری نے بھی رام سیتو بنانے کے لیے بوند بوند اٹھا کے لائی تھی نا وہ بالو کے کن ٹھیک اسی پرکار دیش کے گریبوں کو دیکھئے وہ بوند بوند کر کے دیش کا نرمان کر رہے ہیں مگر جو پولٹیکل پارٹیز ہے راجنیتک پارٹیز کے بوکھلا ہٹ کو دیکھئے میں آپ کو بتاتا ہوں میں ڈاکٹر ہوں ایک اداہرن دیتا ہوں کئی بار کوئی مریج جو اگر نسیلہ پدارت لیتا ہے اور گھر والے اس کو لاکے ڈاکٹر کے یہاں بھرتی کرتے ہیں اور نسیلہ پدارت جبردستی بند کر آیا جاتا ہے تو ویڈڈرائیل سیمٹم ہوتا ہے بہت بری طرح سے مریج بوکھلا اٹھتا ہے اس کو باندھ کے رکھنا پڑتا ہے بہت بری پوستہ ہو جاتی ہے مگر اس مریج کے اچھائی کے لیے ہوتی ہے آج کانگریس کے لوگ عام آدمی پارٹی کے لوگ یہ جو بوکھلا رہے ہیں یہ ویڈڈرائیل سیمٹم آف بلیک مانی ہے ان کے پاس کروڑو کروڑو بلیک مانی ہے جب ویڈڈرائیل ہو گیا اچانک اب یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں علماری میں رکھے ہوئے ہیں تب یہ بوکھلا ہٹ ان کی دکھ رہی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں جب بھوشے میں اتحاس لکھا جائے گا آپ دیکھئے آپ نے صحیح کہا میں ابھی امریکہ الیکشن پڑھنے کے لیے امریکن گورنمنٹ کی طرف سے وہاں گیا تھا اس سے پہلے میں سنگاپور بھی گیا جب ان دیشوں کو دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ دیکھئے ہم سے بڑیاں دیش تو بھارت سے اچھا تو کوئی نہیں مگر پھر بھی ہم ایسا کیوں نہیں برپا رہے ہیں ارتنیتی میں جب تک ہم یہ بڑے بڑے بولٹ سٹیپس نہیں اٹھائیں گے اور ہم سب کانٹریبیوٹ نہیں کریں گے تو آخر انڈیا آگے کیسے بڑھے گا ہمارا بھارت آگے کیسے بڑھے گا یہ غریب لوگ تو سمجھ رہے ہیں نگر یہ جو پولٹیشن ہے اسی پرتیشت جو اس دھندے کے لیے جمعیدار ہیں وہ سمجھتے ہوئے بھی ناسمجھ بنے ہوئے ہیں ان کو سمجھنا پڑے گا اور ان کو ایکسپوز کرنا پڑے گا جان دیاز جی جیسے لوگ بھی ہیں جو کسی پولٹیکل پارٹی سے نہیں آتے ہیں ان لوگوں نے کھلکٹ چکٹی لکھی ہے چالیس پچاس لوگ کے نام ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ دنٹا کے حتمیں نہیں ہے یہ جلدبازی میں راگو کیا گیا اس کے پیچھے کوئی پلاننگ نہیں کی گئی اس کو واپس لینا چاہیے سرکار دیش ویرودی کام کری جس کو آپ راشت ہدھ بول رہے ہیں یہ لوگ دیش ویرودی بول رہے ہیں آپ جواب دینا چاہیں گے یہ جو اپما یہاں پہ بھی دیئے کسی اور کانٹیکس منٹلی پارٹی نے دیئے بچہ پیدا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ بڑی کرو روپ مائے ہیں پیسے کا غرور کس کو ہے پیسے کا ویڈرال کس کو ہوگا غریب جنتہاں فرشان ہو رہی ہے میں نے پہلے بھی کہتا پہلے دوبارہ کہنا مانگتا ہوں جو بلیک مانی میں آپریٹ کر رہے ہیں ان کے لیے روپیے کا نوٹ ماتر ایک سمبل ہے زبانی بلیک ماری ہوتا ہے ریل اسٹیٹ میں باقی جگہ ہتھیاروں کے دھندے میں ڈرگز کے دھندے میں وہاں پہ کوئی نوٹس کا ٹرانسفر نہیں ہوتا ہے پہلی بات یہاں پر جو بلیک ماری مارکٹ ہے جو ریل اسٹیٹ میں ہے باقی گولڈ میں ہے اس کو کیا روکنے کا پرویجن ہے وہ کہاں ہے یہاں پر اس وقت جو نوٹ چھٹ کر پھٹ کر آری ہے یہ جو گلیری بڑے پریشان ہو رہی ہے گلیری نوٹ لا رہی ہے وہ گلیری کی پیٹ میں چاہ جانا ہے جو بہت یتیش میں آ رہا ہوں یتیش میں آ بھی کی پاس آ رہا ہوں اور آپ سے جواب بھی چاہوں گا پھر آپ کے سروے کی نتیجے بھی میں دکھاؤں گا میں ایک سکینڈ ہے جواب دینا چاہوں گا ٹھیک سمبھیت آپ پہلے سمبھیت گلیری پریشان نہیں ہے مگرمچ پریشان ہے سر اور میں مگرمچ پریشان کے بارے میں جنہا بتا دوں پھلیز مجھے دس سکینڈ دی گلیری پریشان نہیں ہے گلیری کنٹریبیوٹ کر رہی ہے جنہی موڈی جی کچھ کام کرتے ہیں میں آپ کیوں امریکہ گہتے ہیں گلیری پریشان ہے گلیری رائے میں گلیری کی بچوں کے پاس دوسری میں آپ سب کو رکنا چاہوں گا ایک منٹ کے لئے ایک منٹ کے لئے آپ سب کو رکنا چاہوں گا آپ سم اپنے جو دعوے کر رہے ہیں چاہے وہ سنجے جاؤں چاہے وہ ایمیچ خان صاحب ہوں لیکن ایک سروے ہوا ہے لوکل سرکل کا یتیج یہاں پر بیٹھے ہیں میں اس سروے کے نتیجے آپ کو دکھاتا ہوں جو مجھے بھی آشرے کر رہے تھے اس سکیم کے لانچ ہونے کے بعد ڈی مونٹائزیشن یا نوٹ بندی جس کو ہم ہندی میں بول رہے ہیں اس کے لانچ ہونے کی بھیتر کا یہ سروے ہے اس سروے میں یہ پوچھا گیا کہ آپ کی رائے کیا ہے 79% 89% لوگ نے جو بھیڑ میں کھڑے رہتے ہیں جن کے سمرتن میں تمام راجنتک پارٹیاں ویروڈی پارٹیاں کھڑی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سمرتن میں ہیں ہم پریشانی جھیل لیں گے 18% لوگ کہتے ہیں ماتر یہ سمرتن میں تو ہیں لیکن پریشانی بہت زیادہ ہو رہی ہے ماتر دو فیشدی لوگ ہیں سنجے جی خان صاحب جان دیال صاحب یہ آکڑے اس لیے بھی ہیں ان کو یہ فیصلہ برا لگا ہے وہ اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں یہ پندرہ تاریخ کا سروے ہے یہ پندرہ تاریخ کا کل کا سروے آج ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں اس پہ یتیش یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بھی لوگوں نے یہی پول جب ایک ہفتے پہلے پوچھا گیا تھا اس سکیم کے آنے کے بعد تو 78% لوگ اس کے سمرتن میں تھے اب 79% لوگ ہو گئے ہیں اور یہ مانتے ہوئے بھی تکلیف ہو رہی ہے تب بھی ہم اس سکیم کے ساتھ جڑنا چاپائیں گے یتیش کیا مطلب ہے اس کا کیا عام جنتہ جس کی طرف سے ممتہ بینر جی اربین کیجریوال راحل گاندھی بیٹنگ کر رہے ہیں کیا وہ جنتہ کی نبض نہیں پکڑ پا رہے ہیں یتیش سمید جی آپ نے ایک سوال پوچھا تھا شروع میں کی سیاست ہو رہی ہے کی نہیں دیکھیں کبھی کبھی جانکار پولیٹیشن اور نیتا اردگن بھی اپنی بات رہنے کے جگہ جنہت کا سہارا لیتے ہیں لیکن جنتہ کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور یہ جو ڈیوریشن ہو رہا ہے اس کی ویے سے شاید وہ بکھر بھی رہے ہیں ہم نے یہ سروے کور سروے کیا تھا جب پچھلے سات دنوں میں کہ آپ کو دکت کہاں ہو رہی ہے تو چوالیس پرتیشت لوگوں نے کہاں کہ ہمیں ایٹی ایم بند ملے ایٹی ایم بند ملے یا پیسہ نہیں نکال پائے ہم نے پھر ان سے دوبارہ جا کے پوچھا کہ دیکھیں آپ پیسہ نہیں نکال پائے تو آپ اس سے دکھی ہیں پریشان ہیں یہ پورا پرکریہ نکل دینی کی ہے یہ اسے ڈیسیزن کو کاریج کر دینا چاہی ہے تو 99% لوگ کہتے ہیں نہیں ہم ڈیسیزن کو سپورٹ کرتے ہیں تو ابھی آپ جو نوائنس ہے جو نیتاگر نہیں پکڑ پائے ہیں وہ یہ ہے نرنے اور پرکریہ نرنے تھا پرکریہ تھا اس کو کرنے کا طریقہ کرنے کے طریقے میں لوگوں کو دکت ہو رہی ہے نرنے میں دکت نہیں ہو رہی ہے لیکن اس کو ڈیبیٹ کو آپ نرنے پہ نہیں لے رہے ہیں جیسے آپ نے پوچھا ایک نیتا سے آپ بتائیے کہ آپ سمرتن کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں نرنے کا آپ نے پرکریہ کا سمرتن نہیں مانگا تھا ان سے پرکریہ خراب ہے گلت ہے یا اس میں کمی ہے وہ تو لوگ کہہ رہے ہیں نرنے کو نہیں کہہ رہے ہیں وہ تو دکھ رہے ہیں بلکل یہ دو بھاگ سمجھیں جب میں میں جانتا ہوں جان دیال صاحب بولنا چاہ رہے ہیں یا تھی سروے پہ جان دیال صاحب کچھ بولنا چاہ رہے ہیں لیکن میں یہ بتا دوں کہ یہ سروے لگ بگ ہندوستان کے ہر راج میں کیا گیا لگ بگ لگ بگ راج میں کیا گیا دس ہزار سے زیادہ لوگوں سے پاتشت کی اور ایک خاص بات ایک اور ہے جو میں انڈرلائن کرنا چاہوں گا جو بھی گرافکس چل بھی رہے ہیں یہ جاننے بھی بہت ضروری ہے سنجے جھا جی کے لیے بھی جو گیر بی جے بی شاسد راج ہیں انہوں میں بھی سمرتھن مل رہا ہے جیسے کی اسی فیزدی سے زیادہ لوگ جو سمرتھن کر رہے ہیں اس میں ایک گجراد ہے ایک آندھرپدیش ہے اور تیسرا راج جو کی left زیادہ لوگ پسند کر رہے ہیں اس سکیم کو سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ کی کیوں کیٹیگری ہے اس میں پشریب بنگال ہے ممتہ بینر جی کا پشریب بنگال جو کلکتہ چھوڑ کر ڈلی میں آ کر راجنیتی کر رہی ہیں اترپدیش ہے سماجوہ دی پارٹی کا اخلیش یادہ چناؤ ہونے والے ہیں بی جے پی کے لیے بھی ضروری ہے راجستان بی جے پی کا ہے مہراش بی جے پی کا ہے تیلنگ آنا ٹی آر ایس کرناٹک کانگریس کا سنجے جہ تمیل نادو اے آئی ایڈی ایم کے یہ تمام ایسے راج ہیں جہاں پر بی جے پی کا بہومت نہیں ہے اس کے باوجود بھی وہاں کے لوگ اس طرح کے اس سکیم کو سمرتن دے رہے ہیں سنجے جہ یہ فکس سروے ہے آپ کو زیادہ مجھے ہسی آ رہی ہے آپ کے سروے یہ جو بھی یہ فکس سروے ہے آپ جائیے نا 47 پریوار سے پوچھئے ان کے رشتو دارے سو پیچھے وہ بتائیں گے ان کا کیا سوچ ہے یہ فکس سروے ہے اور اس میں مجھے کو ٹپنی کرنے کے ضرورت کی نہیں بہرات کے لوگوں کو کیا تقریقی پر سنجے جی کسی تکھے سے بات کرتے نہیں ہیں نہ فیکٹ سے بات کرتے ہیں بھارات کے پلس کو نہیں سبت پائیے یہ سنجے جی سنجے جی آپ جائیے روڈ پر جائیے ممبی پہ آئیے کلکتہ میں جائیے کسی بھی جگہ میں جائیے پوچھے لوگوں سے ان کا کیا حالت ہے آپ جز آپ بتائیں گے آپ جائیے گرامی چھتر میں جائیے پوچھے لوگوں کو لیکن آپ کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں آپ پولیٹیشن کا آپ پولیٹکس نہیں سمجھے کومن آدمی آپ پولیٹیشن نہیں بہت اس لیے بکار اور بکواس سمجھے اس لیے بکر اس لیے بکر گیا ہے کیونکہ آپ سمجھے نہیں اس کی نبز یہ دیکھئے میں پکریہ سمجھے نہیں تو آپ بھوڑیں گے اور آپ کی پارٹی بھی ڈوڑے گی یہ سب پورا سمجھے نہیں سمجھے 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 اب اسی ضرورے نے دو آفتے پہلے کہتا پہلے پہلے بھوڑے کیا سچ ہے ہاں میں بھی یہ آپ لوگوں سے مصفائر ہوگیا ہے عدویت بھی مدری کرن کے بارے میں یہ بتائی جی عدویت عدویت کالا بگر سروے کے فائنڈنگز کو دیکھنے پہ آپ کو اس کیونکہ جا کرویے بھوڑا پتا نہیں کیسے کیسے جی جھوڑ کے لارے ہیں ادویت جی 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 آئی تنک اگر آپ observe کر رہے ہوں گے کہ جب وپکش پارٹیوں کا جو بیان آ رہے تھے سامنے جب پہلے یہ demonetization scheme announce ہوئی تھی تو سب سے پہلا بیان جو آیا تھا وہ تھا کہ یہ بالکل غلط decision ہے اب وہ تھوڑا shift ہو گیا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط execution ہے اس سے تھوڑا ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو پتا لگ گیا ہے کہ سمرتن on the ground سمرتن بہت ہی بہت ہی زیادہ ہے میں آپ کو ایک ادھارن دیتی ہوں ابھی آدھے گھنٹے پہلے شو کے شروع آت سے پہلے ایک taxi driver نے مجھے phone کیا جس کی taxi میں لیتی رہتی ہے اور ان کو پتا ہے کہ میرے میڈیا میں کچھ لوگ ہیں جن سے میں پریچت ہوں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں ہے گازی آباد میں ایک location کے بارے میں بتایا اور وہاں بولا کہ میں وہاں black سے white میں conversion ہو رہا ہے یہاں یہاں فلانا فلانا یہ کر رہے ہیں آپ کسی میڈیا میں کسی کو بتا سکتے کیونکہ اس کا بھانڈا کھولنا چاہیے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ یہ جو activism بھی جو آ رہا ہے ordinary آدمی میں کیونکہ ہم لوگ کیا ہے کہ اس سے تو ابھی جوج رہے ہیں کیونکہ پیسے نہیں مل رہے لائن میں کھڑے ہیں میں خود سفر کیا ہے پچھلے ہفتے میں اور بہت ہی پریشانی ہوئی بھوپال گئی یہاں گئی پیسے نہیں تھے جیب میں تو یہ ایسے پریشانیاں بھی ہو رہی ہیں پر ہم لوگ سالوں سے کرپشن یا بھرشتہ چاہر کی وجہ سے جو جہے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لئے بھرشتہ چاہر ہے تو اس وجہ سے یہ سپورٹ جو یہ مل رہا ہے سوہ بھاوک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک demonetization جو ہے یہ اکیلا قدم نہیں ہے اکیلا قدم نہیں ہے بھرشتہ چاہر کے ساتھ لڑنے کا اس کے بعد اور بھی قدم ہونے چاہیے بینامی پروپٹی کی طرف آپ دیکھیں یا آپ دیکھیں جو اجویت میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ لوگ نے جو چٹھی لکھی ہے جو citizen charter آپ لوگ نے statement issue کیا ہے یہ رول بیک کی بات کر رہا ہے یہ رول چلی آپ رول بیک کی بات مت پانتے لیکن اس میں ایک ایمپورٹنٹ بات ہے کی کیئر فل پلاننگ نہیں کی گئی لیڈنگ تو ای رائٹ لائک رائٹ لائک سیچویشنی دا کنٹری کتنے دنگے ہو گئے کتے لوگ مرے کتے لوگ مرے دنگے کیسے ہوں گے پولیس ہے لائٹی چارج کر رہی ہے آپ چاہ رہے تھے کہ ہم بلیک منی سے لڑے سرکار اور سرکار بتا دے سرکار پہلے انانونس کر دے کہ میں پرسوں سے یا تین مہینے کے بعد سے نوٹ بدلوں گا تاکہ آپ نوٹ ٹھکانے لگا دے آپ سنی تو سینا نوٹ بدل کے کوئی نوٹ اپنے آپ تو بدلنی جاتا نا اس کے لئے آپ کو آپ کو آلٹرنیٹ ڈوٹ چھاپنے پڑے گے تو اس کے لئے کوئی پروسس تو ہے لوگوں کو پتا ہے نا اس کی بات میں نہیں جا رہا ہوں میں یہی تکلیف آم آدمی کو ہو رہی ہے یہی تو دکھا رہا ہے کہ سرکار نے اسی کو نہیں بتایا کچھ لوگ ہی کچھ لوگوں کے سکیم کارے پتا تھا کہ آنے والا یہ ہونے والا ہے سنی تو سنی نا میں جو بدلہ اتھا رہا ہوں یہ پہلے بات تو یہ سروے کی پہلی بات تو اگر سوال کھڑے کر رہے ہیں سنی تو سہی سب مدد کریے نا جا کے سلکار کی حضور آپ سنی لوگ جو جواب دے رہے ہیں وہ یہ مان رہے ہیں کہ کالے دھن کے خلاف جنگ اچھی ہے باقی سوال جو ہے وہ صرف امپلیمیٹیشن کا یہ ہے دی مونٹیزیشن امپلیمنٹ ہے امپلیمیٹیشن 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 میں ہم آدمی کو تکلیف ہو رہی ہے بانیں گے اس بات میں یہ کہہ رہا ہوں بلیک مانی کی لڑائی میں ایسا قدم کیوں کہ اٹھا ہے جس سے عام جنتہ کو تکلیف ہو رہی ہے سیرف ایسا قدم کیوں کہ اٹھا ہے یہ ایک سوال ہی یہ جو سوال ابھی جان دیال نے کیا ہے اسی سوال میں ہی جواب ہے جان دیال جی کہہ رہے اچھا ٹھیک ہے یہ ایک قدم اٹھا لیا اور جنتہ مان گئی اور جنتہ صحیح بول رہی ہے کہ بلیک مانی کے خلاف سرکار لڑ رہی ہے بینامی پروپٹی کے خلاف ابھی تکلیل لڑنا ہے یہ سب بینامی پروپٹی پہ کام کریں گے موڈی جی نے بھاشن دیا ہے ابھی انتظار کریے سنیے سنیے کیا کرنا ہے ابھی سے بتا دوں کیا تاکہ آپ اپنی پروپٹی لے کے امریکہ چلے جائیں ابھی سے نہیں بتائیں گے جان دیال جی جب آپ انپریپیرڈ ہوں گے تب پکڑ لیں گے آپ کو نہیں نہیں پکڑ لیں گے یہی ہوتا ہے سرپرائز ایلیمنٹ ہوتا ہے دوسری بات ہے جب بینامی پروپٹی پہ ایکٹ کریں گے تب آپ ایک چٹی لکھیں گے پھر سے پھر سے وہ آبا اور واپسی گانگ ایک چٹی لکھیں گی اچھا یہ بیمان بینامی پروپٹی میں تو روبرٹ وادرا بہت گریب کسان تھا اس کا جمین لے لیا گریب کسان روبرٹ وادرا کا جمین لے لیا پھر چٹی لکھیں گے نہیں نہیں سنیے سنیے میں تھوڑا ایکسپوز بھی تو کروں آپ لوگ کو اور یہ کیا سچ نہیں آپ ایکسپوز ہوگا ہے آپ کیا کریں گے آپ تو انڈیا پہ چھاپا مار رہے ہیں امریکہ میں جا کے کیا یہ سچ نہیں ہے کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آپ امریکہ میں جا کے 2013 میں بھارت کی خلاف بیان کر رہے تھے کیا یہ سچ نہیں ہے آپ کی چھتھی بھی جو ہی لہی جیتا ہے آپ کے پرشانی کیوں اور یہ سنجھائی جے جوان بیان جی کو اتر دینا ہوں آپ پریشان کیوں ہیں اور یہ سب ویڈرویل سمتم دیکھیں ان کا ویڈرویل سمتم دیکھیں کتنا بھینکر ہے کتنا بھینکر ہے ان کا ویڈرائل سمٹم دیکھئے جرہ میں سمجھ سکتا ہوں جب کروڑوں خرب روپے جو ہے وہ کورا کاغج بنجا ایسا ہی ریاکشن ہوگا مجھے بولنے دیجئے میں جان دیال جی سے بات کر رہا ہے بھائیہ میں جان رہا ہوں بہت پریشان ہے مجھے مجھے سمپتی ہے آپ کے ساتھ کر کے بیٹھئے جان دیال جی سے بول رہا ہے شرام آنی چاہیے آپ کو جائے سنجی شرام آمدیرے سے لائیے نا کیا ہو گیا ہے شرام آنی چاہیے یہ بعضی بحسی تیم میرا ہے سنجی جی آب مجھے یہ جواب دنے دی جی خان صاحب سنجی جی پڑا سنجی جی پڑا جان زماری سنجی جی ہم تو سچائی کی بھی سچائی ہاں بات کر رہے کوئی سنے تب تو میں تبرد دی دس سکڑ میں جواب تو دے دو سب بیچ میں سب بڑی سمنٹم تکارن کود پڑے تھے سنبیت پاترہ جی موڈی جی سے سنے کیا سمبیت پاترہ کے آپ کو لگتا ہے سمبیت پاترہ کے آپ کو لگتا ہے ایک بڑا مددہ میں یہ کٹوٹی آئے گی یوپی اور اتراخن کے چناو کم پیسے میں لڑیں گے اور جیتے جائیں گے میں اس کا اتر دے رہا ہوں دیکھئے سمجھ جی بہت واجب پرشن ہے جو تین بہت ایمپورٹنٹ بندوں کو یہ جو نرنیچ ہوتی ہے اس میں سے پیرلل اکانومی آپ دیکھئے 25% جو پیسہ ہے جی ڈی پی کا وہ پیرلل اکانومی بلیک اکانومی میں چلتی ہے کاؤنٹر فیٹ کرنسی نقلی کرنسی ٹرر فنڈنگ یہ بلکل سبھاویک ہے جو پرلل اکانومی چلتی ہے اس میں کئی بار الیکشن فنڈنگ بھی ہوتا ہے تو وہ اس میں بھی کمی آئے گی اور یہ جو اروند کے جیوال اور کاؤنگریس کے لوگ مائیواتی جی باکھلائی ہوئی ہیں اسی لیے تو باکھلائی ہوئے ہیں یہ کروڑوں روپے بورے میں بند کر کے رکھا تھا بانٹنے کے لیے اب وہ کورا باکھا کاغج بن گیا ہے تب ہی تو یہ سنجی جہاں جیسے باکھلا رہے ہیں ایسے تھوڑی باکھلا رہے ہیں یہ یہ دیش کی جنتہ جانتی ہے دیش کی جنتہ میں نے کہا گلہری تھوڑا تھوڑا کر کے دیش بنانے میں لگی ہے اور مگر مچ کس پرکار سے دیش کو برواد کرنا ہے اس کا پورا آنکر لنیا کر کے بیٹھی ہے اور سچ کو آنچ کیا آپ بتائیے کیا پرمان کیا آپ نے خود ایسے تھوڑا چھوٹا نہیں ہوتا ہے ایسے تھوڑا چاہتا ہوں بار بار الزام لگتا ہے آپ کی پارٹی پر کرپشن کو بڑھا دینے کا پیسہ لے کر ٹکٹ بانٹنے کا پیسہ دے کر کچھ لوگوں میں ویڈیوز بھی دیکھیں اتیت میں جو ہوا سب کچھ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ہے حالان کی ایسے الیگیشن ہر پارٹی پر تمام پارٹی کے ویڈیو بھی آئے تو آپ اس میں اچھوٹے نہیں ہیں سب پر اوپر ہے لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا بی جے پی کا یار اوپ ٹھیک ہے کی جو پیسہ باٹنے کے لیے رکھا تھا وہ بیکار ہو گیا اس لیے آپ لوگ پریشان ہیں کہ اب ہم کیا کریں گے چناوں میں خرچہ کہیں گے ہم پریشان نہیں جب آپ ہوا مالیا کا جس میں پچیس لاکھ کسانوں کا بھلا ہو سکتا تھا اس میں کیوں ہی ہونے کیا یہ یہ ستاف ان کی ہے آج کسان کے لیے یہ سروے جو آ رہا ہے یہ شہروں کا سروے ہے گاؤں کا سروے نہیں ہے کسانوں کا سروے نہیں ہے گریبوں کا سروے نہیں ہے یہ محلاؤں کا سروے نہیں ہے یہ جھوٹ سروے ہے اس سروے میں آپ گاؤں جائیے ابھی کھیڑا گاؤں بگل میں ہے گازی آباد کے بعد جرا آپ کا چینل جا کے اور اور بھی گاؤں ہیں اندوستان میں آپ نے ایک ہی گاؤں دیکھا ہے اور بھی گاؤں ہیں آپ کے لکھنوں کے اسپاس ان میں جا کے دیکھئے وہاں کیا چل رہا ہے بناراز کے اسپاس جا کے دیکھئے وہاں کیا چل رہا ہے نہیں نہیں ارے اب آپ سامپردائی تکیوٹیں مجھ جائیے آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا خان صاحب خان صاحب یو پی کی جنتہ آپ کو دیکھ رہی ہے اور یو پی کی جنتہ کو آپ جواب نہیں دے پا رہے ہیں کہ آپ نوٹ بندی کے ساتھ ہیں کی نہیں ہیں آپ کا ووٹ بینک آپ کو دیکھ رہا ہے آپ ٹریک سے ہٹ رہا ہے دیکھئے آپ ٹریک سے ہٹ رہا ہے جب جواب میں دے رہا ہوں اس کو آپ کی نارے جا رہا ہے جو جواب میں دے رہا ہوں اس کو سنیے آپ جب نوٹ بندی کے ساتھ ہیں کی نہیں ہے نوٹ بندی کے ساتھ ہیں آپ بی جے پی کے آروپ میں دم لگتا ہے مجھے بی جے پی کے آروپ میں دم لگ رہا ہے مجھے اگر آپ نہیں بولیں گے تو یہ آپ کہیے کہ کیا برائیاں ہیں اس میں سنجھے جی آپ کو تو کیوں پریشانی ہو رہی میں جانتا ہوں آپ دس سال پہ ایک کام نہیں کی نہ پائے کالا جن کو سفیت کرنے کا کالا جن کو باہر لانے کا آپ کے پاس سیدنبرم جیسا منتری بھی تھا جو نائنٹی سیون میں ویڈی آئی ایس لے کر آیا تھا لیکن آپ کے ساتھ رہتے نہیں لے کیا آپ آیا میں جب سکتا ہوں کہ کہاں تکلیف ہو رہی ہے آپ کو آپ لوگ گنا نہیں پا رہے کہ نوڈ گھنتے رہے کالا جن کو سفیت کرنے کا ایک سکیم لیکن نہیں ہا پایا پاڑ درشتار بستہ چار کے ویرود کانون کس پارٹی نے لائے کتنا ہوگی پاڑ درشتہ کتنا ہوگی پاڑ درشتہ کتنا ہوگی پاڑ درشتہ کارا جن سب ساپ ہوگیا ہندوستان میں سٹر لینڈ میں پیسہ نہیں گیا کانگریس کی نتاؤں کا پیسہ باہر جنہا نہیں ہے جو چٹیہ باہر سے آئی ہے اس میں کس کانگریس نتا کا نام آیا ہے بتائیے دیش کو میں تو پوچھ رہا ہوں آپ کو کی موڈی جی نے یہ بات کہا تھا کی نہیں بھارت کے بیپاری بھارت کے بیپاری بھارت کے سینک سے زیادہ مجبوط ہے ان پر زیادہ حوصلہ ہے وہ زیادہ بریو ہے وہ زیادہ شکتی شالی ہے کس نے کہا تھا موڈی جی نے کہا تھا موڈی جی آپ نے دوستوں کو بچا رہے ہیں آپ نے آپ نے پوچھے نا پاترہ جی سے پینما پیپرز میں کیا سارتا ہے یتیش میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں اس کا جواب دیجے آپ اس کا کلوز اپ بھی ہو جائے گا وائنڈنگ بھی ہو جائے گا کیا بی جے پی نے ابھی تک جتنے قدم اٹھائیں ڈھائی سال کے اندر کیا وہ ناکافی ہے کیا وہ کانگریس کی مقابلے کم رہے کیونکہ آپ نیوٹرل آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کسی پارٹی سے بلانگ نہیں کرتے ہیں اس لیے میں آپ سے آپ ایک نامکس آپ ایک نامک جنلیس سے اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا بی جے پی نے کالے دھن کو لے کر قدم کم اٹھائے ہیں کیا بی جے پی کو اس بات کی ذمہ داری لینی چاہیے کی وہ جنتہ کے ساتھ نہیں کھڑی ہے صرف پولٹیکل فائدے کے لیے یہ سب کر رہی ہے یتیش سمید جی پہلی چیز کی جن ہتھ اور دیش پریم میں یا دیش ہتھ اور دیش پریم میں انتر ہمارے نیتاؤں کو سمجھنا چاہیے دوسری بات جو آپ کی پرشن سے ڈریکلی ریلیٹ کرتی ہے یہ کی بی جے پی سرکار نے ایک نرنے لیا ہے ہر پارٹی یہ لگی ہوئی ہے کہ اس کو کیسے ایک پولٹیکل ڈیسیشن بنائے جائے اس کو ایک پولٹیکل ڈیبیٹ بنائے جائے اور اس کو کیسے ناکار آ جائے یہ دیش ہتھ کی بات نہیں ہے نہ ہی جن ہتھ کی بات ہے نہ ہی یہ جن ہتھ کی بات ہے تیسری بات تیسری بات تیسری بات جو خان شاہب دیکھیں دیکھیں یہ خان خان شاہب پر کر چکے دیکھیں سب سے زیادہ درد جس کو ہو رہا ہے اس کی اواز جو زیادہ اس نے جواب دیجئے وہ ایک داگ لگانے کی کوش ہے وہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں بیکی مزد آپ کا ایک بات بھرتے سواگت ہے وقت ہے اس ایم اس کے نتیجے آپ کو بتانے کا ہمارا آج کا سوال تھا کیا وپاکش سیاسی فائدے کیلئے راج فیت کی اندیکھی کر رہا ہے ہزاروں کی سنکھیا میں میسے جائیں چورانوے فیزدی 94% ہاں بولتے ہیں وپاکش پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ صرف کوری راجنیتی کر رہا ہے ٹویٹر پر 87% 87% لوگ کہتے ہیں اسی بات کیوں انڈورس کرتے ہیں کہ وپاکش اس ماملے پر راجنیتی کر رہا ہے کچھ چیزیں جو سیدھے طور پر ہونے والی ہیں وہ جاتے جاتے آپ کو بتا کے جانا چاہوں گا نوٹ بندی کے جو فائدے ہیں پروپرٹی کے دام کم ہو سکتے ہیں 20 سے 30 فیزدی تک جو کی ایکسپرٹ بتا رہے ہیں سونے کے دام جو ابھی بلیک ہو رہا ہے سونا کئی جگہ پر لیکن وہ سونے پر جب پکڑ ہوگی اس پر جب ایجنسیز چھاپے ماریں گی تو سونے کے داموں میں بھی گراوٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور آخری چیز نقلی نوٹوں کا دھندہ جب بند ہوگا تو زائر طور پر عشوت خوری بند ہوگی سیدھے طور پر ہم اور آپ کا فائدہ ہوگا ابھی کی تکلیف آگے جا کر فائدے میں تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے اسی نوٹ پر آج ہم تو پوچھیں گے ہم اتنا ہی